پورے دیش میں اب لوگ ڈاؤن لاغو کیا جا رہا ہے رات بارہ وجہ سے پورے دیش کے اندر لوگ ڈاؤن لاغو کر دیا جائے گا دیش کے نام اپنے سمبودن میں پردان منتی نریندر موڈی نے صاف کر دیا ہے اعلان کر دیا ہے کہ اب 21 دن کا لوگ ڈاؤن پورے دیش کے اندر رہے گا یہ لوگ ڈاؤن ایک کرفیو کی طرح ہوگا شہر شہر گلی گلی محلے میں لوگ ڈاؤن ہوگا اس کا ہر کسی کو پالن کرنا ہوگا انہوں نے ہاتھ جوڑ کر سب سے اپیل کی ہے کہ لوگ ڈاؤن کا سب کو پالن کرنا ہوگا کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اور انہوں نے ان لوگوں کے لیے بھی جو چکستک ہیں یا میڈیا کرمی ہیں یا پولیس ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے اندر مددگار ثابت ہو رہے ہیں کورونا سے لڑائی لڑنے کے لیے صحیح خبر دینے کے لیے کہا کہ سوچو ان لوگوں کے لیے جو اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر آپ کو صحیح خبر دے رہے ہیں اس سے پہلے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادی تینات نے پچی چھبی ستائیس کے لیے لوگ ڈاؤن کی گوجنا کی تھی اس کے بعد کیا کاروائے کی گئی تھی زلہ پرشاچنگی آئیے آپ کو وہ بھی میں دکھاتا ہوں پورے پردیش کو خاص طور سے پچی چھبی ستائیس کے لیے تین دن کے لیے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا اتر پردیش کے مکہ منتری دوبارہ اسی کے تہتہ چنپن مدفن نگر میں کی پورا پولیس جو ہے جو ہے بور پر ہو گیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں قصبہ جانسٹ کیوں تصویریں یہاں پر پورا پولیس پرشاشن بازار میں جا کر سوم اپیل کر رہا ہے کہ سبھی لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کریں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت بھی جا رہی ہے کہ ناوشک بھیڑ بھاڑ سے بچے گھروں میں ہی رہے جو کی بورا وائرس سے اگر کوئی بچاؤ ہے تو صرف سترکتا ساؤدھانی اور بھیڑ بھاڑ سے بچنا ہی اس کا اپاہ ہے پرنی ایک اندرسات اوری سوچ پریچی فیلٹر بارو بین اینیو گین ٹوڈے لکھتا ہوں مدفن نگر دکھاتا ہوں آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ قصبہ جانسٹ میں کس طرح سے ہو رہا ہے داؤن ہونے سے پور ہوئی پورا آولہ پرشاشن پولیس پرشاشن بازاروں میں نکل پڑا ہے اپیل کر رہا ہے عام جن سے کہ وہ لوگ ڈاؤن کا پالن کرے یا دبی پچیس سے لاغو ہوگی لوگ ڈاؤن کی پور طرح سے آدیش اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تصویر ہیں کس طرح سے مہیرہ کنسٹیبل ہو یا پورا پیسپل ہو اناؤنس کر رہا ہے لگتار بار بار آپ دیکھ سکتا ہے جنتہ سے کیوئے لوگ ڈاؤن کا پالن کرے اور آنے والے سمیں بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کورونا سے بچنے کی کیسے ہی آج اتر پردیش کی مکہ منتی یوگی آدیتی نات دوارہ پچی چھبیس اور ستائیس کے لیے پورے پردیش کے اندر لوگ ڈاؤن کی گوشنہ کی گئی تب ہی اتر پردیش کے جن جنپت مضفر نگر ہے اس کے پولیس کپتان عوی شیخ یادو کے دشا نردیشن اور پولیس چھترہ دیکاری محمد شاکیل کے دشا نردیشنوں میں یوگی شرما پربھاری نیرک شک اور چدر سین قصبہ انچارٹ اپنے پولیس بل کے ساتھ قصبے میں برہمن کیا دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کی تاجہترین تصویریں اتر گشت کے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں بھی سوار ہو کر جو پولیس ادھیکاری ہے وہ قصبہ جانسٹ کے اندر گھومے اور سب سے جنتہ سے اپیل کی جہاں بھی لوگ جمع ہیں ان کو صاف ہدایت دید گئی ہے کہ کرپیا اپنے گھروں پر رہے ہیں گلیوں میں بھیڑ بھاڑ نہ کریں کہیں جمع نہ ہو کیونکہ ابھی تو بتایا جا رہا ہے اس کے بعد سخت کارواہی کی جائے گی مسلم کمیونٹی سے جڑے بہے ہیں ایک حافظ صاحب مولانا ہے ادھیا پک ہے جن جانتے ہیں کہ کورونا کو لے کر ان کی کیا بھی چاہ رہے ہیں بتائیے آپ کورونا مہماری کا روپ دارن کر چکا ہے کورونا کے بارے میں ہماری جو ڈوکٹر ہے بڑے ویگیانک ہے جو سرکاری گورنمنٹ کی طرف جو آدیش دیے گئے ہیں اس کا پالن کرے یہی ہمارا سب سے خیلے کرتا ہوں یہی ہماری حمد داری ہے آپ اپنے گاؤں میں سوچتہ کے لیے دھیان دے رہے ہو سوچتہ کے لیے آج ہی ہم نے اپنے محلے میں جاگرک کیا ہے کہ جو بھی گندگی ہے نالیوں کی سفاہ اسی طریقے سے کورونا کچھ رہا اسے ایک الگ جگہ پلے جا کے دالو جہاں تو اس کی جگہ ہے جہاں تو اس کا اچھان ہے اور صافتہ درے رکھو آپ اتھ میں نانا دھونا اس طریقے سے جو بھی درمی کی چیزیں انہیں اپناؤ نماز کے بارے میں دارو نیومن کی طرف سے اور اسی طریقے سے جو ہمارے بڑے آقابر علماء ہیں جن میں ایک بہت بڑا نام مولانا سجاد نومانی کا ہے جو شیڈو انکار سے اس طریقے کے دھرم ہیں ان کے بارے میں بہت 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 محنت کرتے ہیں انہوں نے یہ ایڈوائزر اگاری کیے کلپ کے بیان میں کہ بھائی مسجدوں میں جو نماز با جماز قطاع میں ہو تو سوڑا نقشیہ لیکن اس کی ترتیب ہمیں یہ بنانی ہے کہ جو مسجد میں دو چار لوگ رہتے ہیں ذمہ دار کی حیثت سے امام ہے موازین ہے خادم میں سفائی کرنی ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں نماز با جماعت ادا کرے اور آدان ہونے کے بعد جہدہ آباز جا رہے وہ اپنے دھروں میں آدان کرے ہیں اور بلکہ یہ بھی اپیل کی گئی ہیں کہ پھر یہ سنتیں ہیں جو ہمانے نوجوان ہیں وہ منشجد مدر آنا چاہے کم تعداد میں پوری پیسے عمل کر رہے ہیں پوری طریقہ سے تیار ہے پوری طریقہ سے جو ہمارے انپڑ لوگ ہیں ہمارے گھروں کے اندر ہم انہوں نے سمجھا رہے ہیں اس کا اطفق سے اس نے ماننا شروع کر دیا ہے ہمان دے ہیں عمل کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں کیا نام آپ سے میرا نام محمد شاہد ہے محمد شاہد میں کھیڑی کرو دا پاس چلے ہیں کیا کرتے ہیں میں ایک مطر سے میں پڑھاتا ہوں مدرسہ پڑھاتا ہے تو ابھی آپ نے سنا یہ انہوں نے بھی صاف کر دیا ہے کیونکہ کورانا جسے بچانا ہے لڑائی یہ لڑنی ہے کورونا کا خلاف تو انہوں نے دیوونداروں لوگ کا جو ایک بطوہ جاری ہوا ہے ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ مسجدوں کا احتمام تو کیا جائے لیکن جو دور کے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں پر ہی نماز ادا کر لے بچ لیا جائے تو اس کا پالنگ بھی ہم سب کو ایک جوٹ رہنا ہے ایک تاتھ رہنا ہے اور صفائی سوچتار سترکتا پہل ضرور یہ بنے رہے گا میرے تاتھ عریف کیوش میں لیچیف ایڈیٹر بار اور گرینچ نیوز انٹوڈے لکھنو مدفر کلی دروازہ ہو چاہے مولا والا کوہ ہو یا گڑی تی رہایا جمعہ مولا اس کے علاوہ سمپونڈ نگر کے چھیتر میں آج پولیس کا گشت جاری رہا کرنے کے بعد پچیس چھبیس ستائیس میں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا اس کے باوجود ابھی آپ دیکھ سکتے ہو تصویریں کہ قسمہ جانسٹ کی پولیس فار بازاروں میں نکلی بازاروں میں اپیل کی کہ کوئی بھی بھیڑ بھار نہ کرے اپنے گھروں پہ رہے پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو تصویریں کہ لگاتار ابھی تک لوگوں کے اندر شاید وہ اویر نیس نہیں ہیں کورونا کو بھگانے کے لیے کورونا سے بچنے کے لیے دکانیں اب بھی کھلی بھی ہیں اور دکانیں چلی اگر کھل بھی جاتی ہیں کوئی اتیاوشک سامان لے رہا ہے لیکن انہیں تتکال تتکال ان کو چاہیے کہ اپنی کوئی سامان ضروری لیا جائے اور اپنے گھروں میں قیت ہو جانا ہی ان کے لیے ایک اپائی ہے بہتر ہے لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ نہیں باندھ رہے ہیں اور سڑکوں پر ابھی لگاتار بدستور جاری ہے میری سب سے اپیر ہے کہ کورونا سے اگر بچنا ہے بچاؤ کرنا ہے اپنے کو بھگانا ہے دھور بھگانا ہے تو ہر حال میں ہر حال میں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے میں آپ سے بھی کہوں گا آپ کو یہاں کھٹے ہونے کی طرح اپنے گھر جانے کی ضرورت دے گی تو پلیز آپ اپنے گھر جائیے اور الگ 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 استان پر بیٹھئے گا کیونکہ کورونا سے سترکتا اور پوری طرح سے میں چاہوں گا اس سب لوگوں کے سے اپیل بھی ہے میری آپ سنکرب لیں کہ کہیں نہیں رکیں گے رکیں گے کہ نہیں اپنے گھر جاؤ گے نا آپ اپنے گھر جائیے یہ الگ بیٹھئے گا کیونکہ کورونا ہے کیسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے صرف بچاؤ ہے اپنے کو سنیتائز کیجئے گا اور سبھی لوگ سنیتائز کو پتر پردیش کے بکھے منتی ہوگی آج تینہ دوارہ لوگ ڈاؤن پورے پردیش کے سبھی زلے کیے گئے ہیں تو اس دوران سبھی اپنے گھر رہیں گے میں عریف شیش مہلی چیف ایڈٹر بار اور بینچ این نیو دن ٹوڈے لہنوں مدفر لوگ ڈاؤن سے ایک دن پورو آج بھاری پولیس گشت کی موجودگی میں پولیس کی اپیل سے اور خاص طور سے بار اور بینچ کے چیف ایڈٹر عریف شیش مہلی ایڈوکیٹ دوارہ بھی وشیس اپیل کے بعد یہ نظارہ دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر بعد سبھی دکانیں بند کر دی گئی ہیں عام جن اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں لوگوں نے سنکلف بھی لیا ہے کہ کورونا سے ان کو لڑنا ہے تو ایک جھٹ ہو کر اپنے گھروں پر ہی رہنا ہے الگ رہنا ہے اور سہیو کرنا ہے پرشاشن کو پردیش کے مکہ منتری یوگی عادی تینات نے پچی چھبیس اور ستائیس کو سمپونڈ پردیش کو ڈاؤن کرنے کی گوشنہ کے ساتھ ہی سمپونڈ جلو کے آلاف سران ہوئے ہائی الٹ پردیش کے دوسرے جن پدوں میں بھی پولیس پوری طرح سے ہائی الٹ موڈ پر ہیں دیکھ سکتے ہیں تصویر محلوں میں گاؤں میں چھتروں میں پولیس بل موجود دیکھ سکتے ہیں وہ تصویریں اپیل کرتے ہوئے پت کے عام جن کو کوئی دکت نہ آئے اس کے لیے خاص طور سے زلہ دکاری سیلوہ کماری جینے تی آوشک سامان کی خریداری کے لیے صبح چھے بجے سے نو بجے دکانیں کھوننے کے لیے نردھارت کیا چنپد مزفن نگر کے پرکھیات پر بدھ ناغری کو دوارہ بھی لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کے لیے اپیل کی گئی پولیٹن کے سمپادک میڈیا سینٹر کے ادھیاکس انیر رویل نے بھی کی ہی لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کے اپیل سارنپور منڈل کمیشنر سنجے کمار دوارہ بھی ایڈوائزری جاری کر کے آم جن کو جاگر کیا گیا آر اور بینچ کے چیف ایڈیٹر آریف شیس محلی کی بھی سبھی سے اپیل سوچ رہیں سوچ رہیں اور کرتے رہیے گا لوگ ڈاؤن کا پالن سہیوک کریں اپنے پرششن کو تو پردان مندری کے نردیش کے بعد اعلان کے بعد آدیش کے بعد سبھی کو لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہے اور اب پندرہ اپریل تک سبھی کو اپنے گھروں میں رہنا ہے لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہے بنے رہیے گا میرے ساتھ آریف شیس محلی چیف ایڈیٹر بار اور بینچ نیوز ان ٹوڈے اللہ نوم مدف فن نگا